بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد مادین الجودی والکرمی و علیہ و بارک و سلم آج ہم آپ کی حدمت میں بچوں کی زد کی وجہ سے جو گھر میں اکثر مسائل ہوتے ہیں یا بچے بہت زیادہ زدی ہوتے ہیں والدین کی بات نہیں مانتے تو شرارتی بچوں کے لئے جو ہے جو روحانی علاج وہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں دو انتہائی مجرب اور آزمودہ روحانی علاج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہماری ماں پرشان رہتی ہیں بچوں کی وجہ سے کہ بچے ان کی بات نہیں مانتے رہائی میں بھی جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے تو یہ ان کے لئے ایک توفہ ہے تو یہ دو عمل جو ہیں یہ آپ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دو عمال کی برکت سے بچے جو ہیں وہ فرمبردار ہوں گے والدین کے بات کو مانیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلا جو روحانی علاج ہے وہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورج تلو ہونے سے قبل بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر اکیس مرتبہ ٹونٹی ون مرتبہ جو ہے وہ یا شہیدو پڑھنا ہے اللہ تعالی کا جو نام شہید ہے تو آپ نے اللہ تعالی کا نام یا شہیدو اکیس مرتبہ سورج تلو ہونے سے قبل جو ہے اس کو بچے کی پیشانی پہ آپ ہاتھ رکھیں اکیس مرتبہ پڑھیں مو جو ہے وہ آپ کا آسمان کی طرف ہونا چاہیے اور آپ نے اکیس مرتبہ جو ہے یا شہیدو پڑھنا ہے پارکے آپ بچے پہ دم کر دیں اسی طرح دوسرا جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا أَنِتْتُمْ حَلِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سورة توبہ کی آخری دعایات جو میں نے آگوستان میں تلاوت کی ہیں نائنٹی ٹو مرتبہ پر کے پانی پر دم کر دیتے ہیں وہ پانی جو ہے وہ بچے کو سارا دن پلائیں یا پھر بچہ جو چیز کھاتا ہے چینی پر دم کر دیں آپ تو کھانے پینے کی چیز پر بھی اس کو دم کر کے جو ہے بچے کو آپ دے سکتے ہیں روزانہ جو ہے یہ عمل آپ پبندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی بچہ جو زد کرتا ہے وہ زد کرنا بھی چھوڑ دے گا نافرمانی بھی چھوڑ دے گا اور پرہائی کی طرف جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ اپنی رکھے گا اللہ کریم آپ کو آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف تا فرمائے اسلام علیکم ورحمتو